اور تا نال بات تمیزی کرتا تو تیری شرم لاؤ لینے صبر کار دیر آو بھی احمد ہیلو تیری ماں تیری عرف آ رہے کچھ شرم کار اولود آپ پتھانا ہے شرم ہی نہیں آن دی تینو ایڈیڈے وہ ڈے بندے بیٹھے نو تمیزی نہیں آ بولن دی تیرے ماں پیوں نے تیرے استادہ نے تینو کو تمیز نہیں سکھائی بولن دی او تا نو بھائی تو نو تمیز ہے اوے تیجیے میں نو داست دیو کینہیں دی گھر سے تیرے غلق ہیں تویں بکواز کے لینے نے تیری ماں نے تیرے سکھائی ہے تو میں طرح ڑی ہزتے نہیں کر رہا تیرے مہت ninguna دی ایڈیرے تیرے مو تیرے گٹر لگے تو چٹک باگ کھول لینا ہے تیرے تیرے مرزے دا واستہ دے لیے تیرے مرزے دا واستہ دے لیے تیرے مانے تیرے 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 ترہه تھا بقواز نہیں کر 不是 بیٹھے دوکتا نہیں جا را اگر آپ زیادہ پتار کنٹی چاہتے ہیں تو پس behave اپنی مانا کہا کی گلتی وگیتا مجھ سے تیری جماعت نے تربیت کی تھی جے ہو جی تیرے مرزے صل Kont şمر کرو شرم کرو لوگانوں چوڑ بول دے ہو ہم لب فرحال ہیٹڈ فرنان والے ہیں بڑے ہم اخلاق والے یہ اخلاق ہے تمہارے شرم سے ڈوب رہے ہیں خود تو تمہاری عزت ہے کوئی جماعت کو بھی بدنام کر رہے ہو خاند ماں پہ باپ کی بھی عزت کا نملابی کر رہے ہو شرم نہیں آتی تمہیں بے شرم آدمی تو جا ناس جا ہیدھر کسی نے تمہیں پغام بیجھ لیدھر ہو کیسے بات تمہاری جنت ہے بات کرنے کی کیا بات کرنی ہے بات کیا کرنی ہے کون سی بات آئی ہے یہ بتا ہے آپ کو بات کیا کرنی ہے بہو بتاؤ کیا کرنی ہے بہو پہلے بتاؤ تو سہی بتاؤ 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 کیڑی تیری بلی تکیڑی تیری مو تیری کہا ہاتھ کی یہ ہے بہی کرو تنے دوجیہ رسالہ یا بھائی یا بھائی اس کو چھوڑے گی ہے نہ تین میں نہ تیرہ میں دکٹر زکریہ کا کتابہ کوشدہ تنوں کوئی ہے کوئی نہیں تنوں لگورا تنہا فیردہ رہنا کدیو دور کدیو دور کدیو دور کدیو دور کدیو کوئی تنوں کوکا دیا نیمی کار ہی پاندہ تو جو دری بنیا بیٹھا تیگہ یا بھائی اس کو چھوڑے آپ کردار پر روشنی ڈالیں پلیز دکٹر زکریہ کے کردار پر روشنی ڈالیں چھوڑو ایک بات کہنا چاہتا ہوں مجھے انہیں موڈریٹر سے اٹھا دی علیم بھائی نے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے علیم بھائی یا کوئی بھی ہے ملک ایسر بھائی ہماری کچھ ڈالائن دی ان کو بات کرنے دیں میں صرف تیساکنی تیساکنی بھئی بیٹھے مجزد آدمی انہوں نے بات کرنی ان کو کرنے دیں پیر صاحب السلام علیکم ان کے حاک میں کوئی کرے تو وہ میرا سکانی بھئی آپ مجھول ہے میں بات میں بات کرلوں گا جب آپ لوگ مجھے اجازت دوگے بھئی میں نہیں کروں گا اس چون شراب ہے نہیں نہیں پیر صاحب پہلے آپ بات کریں میں بات میں بات کرلوں گا نہیں پیر صاحب پہلے آپ بات کریں ہم تو بات میں کرلیں گے مری خیر ہے آپ پہلے بات کیجئے کوش مارتا ہے یہ ایسا بند ہے بیر صاحب آپ بات کریں بھائی جانا آپ بات کرلیجئے انشاءاللہ میں لازٹ میں بات کرلوں گا مجھے بعد میں آپ ہو گئی ہے میں بیر صاحب پہلے بھی نہیں کروں گا بھائی جانا تو بچہ ماں تو طبیعت کی صاحب کرنی ہے شہر ہے جی ملک اثر بھائی آپ بات جو کر رہے تھے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ علیم بھائی آپ سے بڑی ہمبلی ریکویسٹ ہے صرف تین چار بندے ہیں جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں جو ہماری ریڈ لائن ہے جن کی انسلٹ ہم برداشت نہیں کر سکتے دو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک آمین نظیر صاحب ہیں اور ایک سید زفراللہ صاحب ہیں تو یار آپ ہمیں نہیں اچھا لگتا کہ آپ ضیاب بھائی کو بار بار اتا رہے ہیں بار بار بھائی بار بھائی بار بھائی بار بھائی بار بھائی وہ ماشاءاللہ علم علیہ بندے ان کو دس سال ہو گئے ہیں تو بس یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری عزت ایسے پلیز اس کا نکالہ کریں باقی ہمیں آپ دن رات جو مرضیہ کہیں ہمیں قسم خدا کے کوئی فرواہ نہیں ہے یہ دو تین ونے یار ہمارے رسپیکٹ آلے جن سے ہم محبت کرتے ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں تو خدا کے لئے ان کی عزت کا خیال کیا کریں بس اتنی سی بات ہے میری آپ سے ملک اثر بھائی یہ کوئی معاملہ نہیں ہے ہمارے دس بار اتاریں بیس بار اتاریں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ مردوں سے مردوں سے لڑتے اچھے لگتے ہیں اب انہوں نے علیم صاحب نے اس سے ڈاکٹر کو بٹھا دیا جہاں پہ اور اگر اس کو کنٹرول کرنے کے لئے بٹھا وہ ٹائم کنٹرول کر لے کبھی اتنے منٹ آپ نے بات کرنی وہ تو خود خاتون سے ڈیبیٹ کرنی شروع ہو گیا بھی آپ نے اپنی خواتین بلائی ہوئی ان کو کرنے دیں بار بار بتمیزی کر رہا ہے بار بار بیچ میں اپنی تقریریں شروع کر دیتا ہے یہ کیا بتمیزی تھی اور اگر ہماری خاتون بولتی تھی اس کو نیچے اتار دیتا اپنی خواتین جیسے مرضی بولتی رہے ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو یہ نائن صافی ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے یہ بتمیزی ہے کم سے کم خواتین کا آپ آئیں کہ ہمیں آرے ساتھ جو مرضی کریں ہماری خواتین آتی ہیں تو کام سے کم خواتین کا تو آپ احترام کریں ہمارے ساتھ جو مرضی کریں دس بار اتاریں کوئی بات نہیں ملک ایسر بھائی نے ایک بات پیار میں کر لیا لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں مجھے دس بار اتاریں بیس بار اتاریں بات نہ کرنے دیں لڑے جگڑے جو مرضی کریں ہم مرد ہیں ہم آپ سے نبت سکتے ہیں خواتین آپ کی براد پہ آتی ہیں تو کائنٹلی آپ کم سے کم خواتین کی ریسپیکٹ کریں اور اپنے اس ڈنگر ڈاکٹر کو الگام ڈالیں کہ خواتین کے ساتھ نہ تو بتمیزی کریں اور نہ اس طرح بیچ میں آگئے اچھا لگتا ہے یار علیم صاحب بندہ کہ چار خواتین بات کر رہی ہیں اپس میں بیچ میں ایک بندہ آگے بیٹھ گیا ہے اور وہ اپنے بیچ میں لطلنا شروع کر دیا دوسروں کی بھی سن لیں ان سے بھی زلین ہوئے ہیں ان کی بھی بات کا جواب دید سکتا ہے بھائی اس کی تقافلی ہے دیکھیں کہ ان سسٹروں کی بین بین کی بات کا بھی جواب دی سکتا ہے انہوں نے بھی بات کی ہے وہ اندر آ کے ڈاکٹر صاحب بولے ہیں انہوں نے بات کی ہے ان میں سسٹر نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا اس کے بعد باقی ہے پہ یہ طرح مرد تھا تو بیڑھ کے اور اس سے بات نہیں کر سکتا تو تو پہلے در آگئے ہیں میں ہمیں چون چڑھا گئیتا ہے جواب یہ دیئے کہ ان کو بول چپ کریں سنیں انہوں نے سسٹر سے بات کی تمہارے مولوین تمہارے اندر جو ہے وہ بڑی پڑی ہے ایسے تم جہل لوگوں جو ملک عمران ایک کامنا شروع کر رہے تھے کوئی لوڈ نہیں آیا کام دی چھڑ دے ملک ملک عمران یار نام آئی کلا مائک کلا دے پر آئی کام نہ کریں اس وجہ تو تھوڑا اگلے دیوی گاہ پیراسکارنی بھائی صاحب نے بات کر رہی ہے میں پیراسکارنی بھائیت کر رہے ہیں کہ جب یہ مو کی بھواسیر باندھو ہونا تو پھر وہ بات کریں مسئلہ یہ ہے اب یہ دیکھیں یہ بات کریں یہ اس کو چھوڑے پاگلہ ادھر بیٹھا ہوا آپ کے جو مولوی خادم صاحب رزبی تھا اس کی جو ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی بتمیزی نہ کرو بتمیزی نہ کرو رمضان میں ہمارا ملک کرو ہماری زبان گندی نہ کرواؤ زبان میں بند کر لو بھقواس پھلے اپنی زبان بند کر لو رمضان شریف میں ہماری زبان گندی نہ کرواؤ ہم نے آپ چمیزہ صاحب ملک عمران یارنگی نہ کرنا اور ہم بھی تمیز کے دارے میں رہیں گے ٹھیک ہے تو بھئی میں میں نے پھر ادھر آپ کے مرزا صاحب کو لٹھا لینا ہے تو بند کر دو بھقواس اپنی چھپ کر جاؤ تو میں نے سارے مولویوں کو لٹکا لیا چھپ کر جاؤ اسی میں بہتری ہے تم یہ جو کرنا چاہتے ہو نہ ہم نہیں کرنا چاہتے تو میرے پانی چھپ کر جاؤ تم کیا کر رہے ہو میں تمہیں بار بار منع کر رہا ہوں کہ یہ نہ کرو نہ کرو ہم نہیں گندی کرنا چاہتے زبان تو ہم لوگ بھی اثر نہیں ہوتا تمہیں ٹھیک ہے تو چھپ کر کے بیٹھا ہوں آپ لوگ بھواس کیوں کر رہے ہو آپ لوگ کو جو بہتری ہے بچہ میں کرتا ہوں آپ لوگ کو یار میں تجھے دوسری بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے ادھر لٹا لینا ہے آپ کے مسیح بہت کو پھر نہ کہنا کہ زیادتی ہوگی آپ نے پیر صاحب کو آئی نہ سمجھ تم جاتا ہی وہ میں نہیں یہ کرنا چاہتا میں زبان نہیں کرنی کرنا چاہتا تو چھپ کر جاؤ پیر صاحب پیر صاحب پیرے تدام میں آپ ہی کر لینا پیر صاحب تو دو منٹ نہیں کرنے تھے مارو چھپ چھپ کرو انہاں دے ایک دامنہ فیصل بھائی فیصل بھائی وہ چھو چھو کون سے والا ملک کسرو بھائی پڑھنے لگے تھے تو وہ پھر آپ نے نہیں پڑھا اس کا مطلب ہے اس میں کوئی رولا آیا نا وہ رولا تھا نا یار اس میں وہ جو بات کر رہا تھا نا فرقان اس کی اتراز کا جواب تھا اس کی اندر نہیں تھا نہیں تھا وہ آپ کے باس جو سیرت المہندی کا ہے وہ میں نے چیک کی ہے میں نے وہ سیرت المہندی نہیں تھی میرے بھائی وہ کون سے والی کی بات کر رہے ہیں آپ میں صبح والے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ابھی شام والے کی بات کر رہے ہیں ابھی دو تین گھنٹے پہلے آپ کی اور میری بات اچھا ٹھرہے وہ میں دکھا دیتا ہوں یہ یہ ہاں ہاں وہ بالکل اس وقت زیاب بھائی نے کہا تھا روک دو تو میں روک گیا تھا میں سناتا ہوں یہ سن لیں سیرت المہدی کا پیج نمبر سیرت المہدی حصہ سوم ہے اور حصہ سوم کا صفحہ نمبر 131 ہے اس میں روایت ہے ذرا کان کھول کے سنیے گا پڑے پڑے میرے پاس بھی ہے میں بھی پڑھوں گا ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ مکی ماؤس نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا دل گھٹنے کا دورہ ہوا اور ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو گئے اس وقت غروبِ افتاق بہت قریب تھا مگر آپ نے فوراں روزہ توڑ دیا آپ ہمیشہ شریعت میں سہل رستے کو اختیار فرماتے تھے یہی الفاظ میں نے استعمال کیے تھے ملک کیسر بھائی یہی الفاظ تھے میرے کہ شریعت میں سہل رستے کو اختیار فرماتے ہیں جس وقت میں پوچھ رہا تھے ان لوگوں کا روزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو یہ الفاظ وہ لکھے ہوئے میرے بھائی جو میں نے وعدہ کیا تھا آپ کو پورا کر دیا روایت میں ہے یہ مرزا صاحب کی اپنی تو نہیں ہے میرے بھائی ان کی روایت ہے امیر محمد اسماعیل صاحب ان کے صحابی بھی ہیں نصرہ جان صاحبہ کے بھائی بھی ہیں لکھنے والے کمرو لمبیات ان کے ماموزی ہیں مرزا صاحب نے لوگوں کے روزے تلوائے تھے مرزا صاحب نے اس نے کلیئر کیا تو وہ کوئی گناہ نہیں تھا اگلی گا کرو وہ کس نے کلیئر کیا ہے کس نے پیر صاحب نے کلیئر کیا ہے پیر صاحب نے بیٹھ کے کے کہا تھا کہ کوئی سفر پر ہوتا ہے اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے چلو اگلی کال کرو اچھا پیر صاحب نے کہا تھا ایسا آپ نے سنا تھا ملک ایسر بھائی پیسے ایسر کہا تھا پھر تو مو چکے آجانہ ہے اے کتا ہے تھا او کتا ہے تھا تینگ کتا ہے عقیدہ وہ میں تو بھائی عقیدہ جو مرضی ہو جو بھائی جلو وہ پڑھ کے سننے کا بھائی وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں غروبِ افتاب کا وقت سنو سنو بولا بھائی تسلی سے سنو وہ کہہ رہے ہیں غروبِ افتاب کا وقت بہت ہی قریب تھا یعنی کہ چند منٹ رہ گئے ہوئے تھے لیکن حضرت صاحب نے روزہ فورا توڑ دیا وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ شریعت میں تہل رسلے کو استیار فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہوں کا پھر بھی روزہ قبول کر لیا گالکار اگلی کار اس کا کوئی ثبوت دے اس کا کوئی ثبوت دے کہ اللہ نے انہوں کا روزہ قبول کر لیا چند منٹ رہنی ہے ترے موت ہے وہ ثبوت ہے ثبوت مانگ دا پھر دا یہ دیکھیں یہ ثبوت آ رہا ہے مردہ صاحب نے کہا تھا مردہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب دلائل کے ساتھ دلائل کے ساتھ میرے افتے ہیں وہ مو باند کریں گے اور یہ کہہ رہے ہیں ہم چند منٹ رہنگے کریں گے یاں تیری اوقات کی یہ تو اتھے آجاندہ ہے گلہ کردہ ہے تو خوش ہو کہ تو کوئی تیری اکدھی گالے سون لنگا فیصل صاحب زیادتی نہیں کرنی امران ملک فیصل صاحب زیادتی نہیں کرنی ثبوت نہیں مگنا جات میں کوئی زیادتی نہیں کر رہا ہے مجھ سے ملک کیسے بھائی نے کہا تھا میں نے شریعت میں سہل رسطہ دکھائیں میں نے شریعت میں سہل رسطہ دکھا دیا ہوں فیصل صاحب تُسے زیادتی کر رہے ہو ثبوت کیوں مانگ رہے ہو موسیقا 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 نو ٹھے تو موسیقا 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 سرسول صاحب زیادتی کینس تینرہ موسیقا دنیا موسیقا 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 موسیقی بھائی ملک کیسر بھائی صبح وہ جو ناصر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا وہ خطبات محمود کی جلد نمبر انیس تھی جو کہ بھولا بھائی کا مسلم عودہ انہوں نے لکھا ہوا ہے سامنے لکھا ہوا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو قادیان کے مسیح تھے وہ ولی اللہ تھے اور قادیان کے ولی اللہ کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں اگر انہوں نے کبھی کبھی زنا کر لیا تو اس میں کیا حق ہے پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ ہمیں قادیان کے مسیح پر کوئی اتراز نہیں کیونکہ وہ تو کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے ہمیں اتراز وہ جو خلیفہ پر ہے جو ہر خاص زنا کرتا ہے تیری امی تو ابھی تر تک زنا کرتی ہے اچھا اچھا یہ خاتے ہیں زیار Cody جو رہے لے ہیں اچھا یہ خانی ختماتے میں مود میں نہیں ہیں یہ ختماتے میں بودھ نہیں ہے یہ اپنے الفضل اخبار میں بھی چھاپا ہوئی ہے ہے یہ دیکھیں یہ الفضل اخبار نے بھی لکھا ہوا ہے بولا بھائی اگر آپ کو اس کا اگر آپ کو اس کا یقینی ہے نا تو یہ دیکھیں اٹھ اکتیس اگر تونیس سو ٹھتیس الفضل اخبار میں انہوں نے چھپا ہوا ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح قادیان وریولہ تھے ریڈیو چال گیا وہاں ریڈیو صاحب ریڈیو صاحب ریڈیو صاحب رسول صاحب اللہ ڈیو صاحب رہے ہیں تو جو صاحب روگ ابنے بہت کیسے محقوصر ریڈیو صاحب ڈیو صاحب ریڈیو صاحب ہے این نامرہ میں آنسان کوشنی کیا ڈیو صاحب ملکمران جرہا ہے اپنے بہت دے ہوگیں اپنے بہت بزیرگ ہوگے ہے انہوں کوشنی کہنا اپنا پراہ ہے کیوں بھی ملک امران وہ جو ڈیکٹر ڈیرنگ بھائی بھولا بھائی دسو میری ایک سکتے ہیں انہوں نے پھر کھولی کتا ہے ایک سکتے ہیں کیسر بھائی کریں تینوں چمورے آپ سے کہا تھا وہ جو پہلا آپ نے حوالہ پر آجا تینوں تیر لانا ہے اس میں انہوں نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بھی ذکر کی ہے ٹھیک ہے نا تو طبیعت کی خرابی کا پھر اس دن جو میری آپ سے بات ہو رہی تھی نا تو میں نے بتایا تھا کہ مجزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا وہ میرے پاس حوالہ کہیں بھی آگے پیشی ہو گئے کہ نماز کے اندر وہ کس قدر مگن ہو کے نماز پڑھتے تھے جب آپ کہہ رہے تھے کہ وہ دو کی جگہ چار رکھاتے پڑھنی تو اب جس ٹیم پہ بندہ مگن ہوتا ہے یا بہت زیادہ خشو خضو میں ہوتا ہے تو پھر بندہ اگر دو نفل ہیں تو دو کی جگہ چار نفل بندہ پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی اتنا بڑا حرج نہیں تھا بھائی اے میرے پیسر صاحب نے سارے گناہ نے خشو خصوب بیان کرا یا نہ کرا یہ خصوب تحریر کرنا نہیں ہے میرے بھائی ہے ان کے آت کس کا لکھا ہوا ہے کیا ہو گیا تو یا نہیں لکھیا سی بھی من دے جا دفاؤ یا اور یا روانی خزائن ہے بھائی روانی خزائن ان کے آت کی لکھی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کیا ہو گیا اور روانی خزائن جیلد نمبر اکیس حدیث صاحب پڑھے کہیں جیلا تو مسلمان سارے دنوں کو آنی خزائن اچھا میں حدیث سنا ہوں پھر میں حدیث سناتا ہوں پھر مجھے حدیث سنا ہی نا تو مجھے گالیاں نہیں دینی آپ نے بھائی چنگا بھائی سناتا ہوں جس میں مرزا صاحب کا ذکر ہے ملک کیسر بھائی آپ کو حدیث جس میں مرزا صاحب کا ذکر ہے اٹھا رہے ہیں آپ آپ کو پتہ ہے نا زیارسول بھائی آپ کو پتہ ہے نا وہ ولی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں مرزا صاحب کا ذکر ہے جیسے وہ چیلنج آگیا نا ججہ بھی یہی کہہ رہا تھا میں بھی اس دن یہی بات کہہ رہا تھا عام انسان کو ایسا خشو خضو نہیں ہو سکتا جیسا ولی اللہ کو نصیب ہوتا ہے یہ اسی دنیا وہ ان کے کادیان کے کادیان کے جو جلاش کے ولی اللہ ہیں جو جلاش کے بنائے ولی اللہ ہیں وہ پائی کسی کام کر سکتے ہیں یال آشری کے ولی اللہ ہوتے ہیں آن جی یہ جلاش شریک تو آپ نے بنایا انہوں نے جلاش بتایا بجناب انہوں نے کوئی یال آشری کی نے بتایا ہندوہ ہچھا وہ فرماتے ہیں قادیانی جماعت کا خشو خواتین خواتین ہماری مائے بہنے بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ بے شک میوٹ کر لیں آواز سپیکر بند کر لیں کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نماز میں خشوہ خشو میں بیان کرنے لگا ہوں علیم بھئی ایک کیسے غلیظ انسانوں تو اسی ہوتے لیا ہے نہ کسے دی گال سنوندہ وہاں نہ کسے نہ یار میں خشوہ خشو بیان کر رہا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی کا اس کو آپ غلیظ بات کہہ رہے ہیں بھئی مرزا صاحب کا کلام کیوں نہیں سنے جاتے یار زیاں بھئی کیا مرزا صاحب کا کلام پڑھنے لگتے ہیں یہ لوگ رولا ڈالنے لگ جاتے ہیں کیا بجائی یار مرزا صاحب کا فوبیا ہے جی اچھا آپ کو مرزا صاحب کا فوبیا ہے ججا صاحب ہاں آپ کی طرح ہمیں بھی فوبیا ہو گیا ہے بہت اچھا یہ ذرا سنے روانک زائنگ جلد نمبر اکیس میں کیا ہم آتے ہیں وہ میں قسم سے بہتر فتو کے سامنے سے گزرتا سفا نمبر ایک سو چورانوے میں لکھتے ہیں مرزا صاحب اکر کے بلوک کے نچے نا ڈبیسمنٹ کے اندر جا کے مرزا بھائی کو ایسے نہ کریں سنانے دیں والا کیا ہو گیا یار کیا سبا بھی انہوں لوگوں نے گالیاں دی سبا بھی نہیں سنانے دیا ابھی بھی گالیاں دے رہے ہیں سنانے دی رہے ہیں میں نے کونسی گالی دیا میں کوئی گالکٹی ملک ملک ایسر صاحب گالکٹی میں کوئی میں گالی اچھا یار سنیں جو آپ لوگ مجھے جو آپ کا بات دے رہی ہے آپ کو شاید وہ گالی نہیں لگ رہے دوسرے تو سن رہے ہیں نہیں ملک ایسر صاحب نے ابھی کہا ہے کہ گالی کو نے کسی نے بات ہو رہی ہے بھائی جیسے آپ بات ہو رہی ہے بات نکلے گی تو بڑی دور تلق جائے گی ملک کیسر صاحب بات نکلے گی تو بڑکور طلق جائے گی قادیان کی برساتی میں چڑھ جاؤں گا میں ابھی دیکھنا ابھی دیکھنا نا قادیان کی برساتی میں چڑھوں گا وہاں سے منجیاں اتاروں گا بھی دیکھنا ذرا سنو فرماتے ہیں رحیم خدا کے ساتھ حقیقی اوہ یار سن تو لو یار سن تو لو یہ دیکھیں یہ کہہ رہے تھے کالی نہیں دی ملک کیسر بھائی یہ کہہ رہے تھے کالی نہیں دی دیکھ رہے تھے سنوے یا نا تملیگ ہو رہی ہے یہ یہ ڈاکٹر زکریہ بھی کال اسی طرح نکال رہا تھا ڈاکٹر زکریہ بھی اچھا سنے نا یار جرح سنے تو سہی وہ کہتے ہیں رحیم خدا کے ساتھ کی تعدلق پیدا کرنا جیسا کہ نتفے کا رحم سے تعلق پیدا کرنے سے بابستہ ہے پس اگر تے اس حالت میں خشو کو اس رحیم کے ساتھ حقیقی تعلق نہیں لیکن وہ نتفہ جو اس حالت سے مشابہ ہے جب وہ ایک صورت انزال یعنی کہ جیکولیشن جب وہ نکلتا ہے اس کو جب وہ ایک صورت انزال پکڑ کر اندہامنہانی اندہامنہانی سمجھتے ہیں نا بی ایچ احمد کس چیز کو کہتے ہیں اندہامنہانی نہیں نہیں سمجھتے ہیں یہ بولا بھائی سے پوچھیں اندہامنہانی کے اندر گرناتا ہے نہیں پتہنا آپ سمجھائیں اس میں کیا شک ہے کہ وہ جسمانی آدم ایک کبال لذت کا وقت ہوتا ہے لیکن تاہم اس لفظ اس کترہ منی کا اندر گرنا اس بات کو ملتظم نہیں کہ رحم سے اس کا نطفے کا تعلق ہو جائے اور وہ رحم کی طرف کچھا جائے جیسا کہ رحم خدا سے استغفراللہ کتنی گنگی بات کی مثال کدر دے رہے ہیں یار استغفراللہ جیسا کہ رحم خدا سے ایک شخص کا تعلق ہو جائے اور اس کی طرف کچھا جائے بلکہ جیسا نطفہ ابھی حرامداری کے طور پر یہ حرامداری کے بھی کچھ نطفے ہوتے ہیں نا ملک کیسر بھائی جیسا گر بھی آگئے ہیں اور یہ سوئے جیسا کہ نطفہ کبھی حرامکاری کے طور پر کسی رنڈی کی اندہام آنی کے اندر گرتا ہے تو اس میں بھی ڈالنے والے کو وہی لذت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ اپنی بی بی کے ساتھ یہ مرزا صاحب کا نماز کا خشوہ خشوہ ہے بھائی مرزا صاحب کا جلاش سے اے ملک کیسا صاحب یہ ٹیپ ریکوڈر نہیں سی انہوں کڑو بار نماز خرید دیا جائے بھائی اے کوئی بات مزا نہ ہوتے لیا اندہ کرو یار تاڑے کو اگر تسی موڈریٹر ہوتے تسی تھوڑا دیان رکھ نہیں 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 کوئی بات نہیں اس سے مصروح ہوں ملک کیسا صاحب 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 والیکم سارا کوئی جو حضر مسیح مہود علیہ السلام نے لکھا ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ جب استقفر اللہ پڑتا ہے تو اسے کو پھر قرآن بھی استقفر اللہ پڑتا ہے تو اسے کو پھر قرآن بھی استقفر اللہ پڑتا ہے آپ نے ایسا کوئی گھند غلازت جو میں پڑھ رہا تھا قرآن صورت دا مزاہرہ کرنا لے نا اینا سیرت حل بیاں آگی نا سامنے جرت کرو آپ نے اپنے فرقے بیان کرو آپ نے اپنے حمد رکھو اپنے قرآن کے اوپر جہوٹ سنائے نا استقفر اللہ ایسا گندہ کلام ایسی گلیز زبان ایسے گلیز جملے پڑتا ہے قرآن میں لکھا مرتضی دا دفاع کرو اپنا اپنا دفاع کرو ایک ایک کر کے سامنے ایسی تک فائل پہو جناب تو نیتا صاحب یہ بتائیں کہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیلی ہیں جرت کریں اپنا فرقہ اپنا مسلک بتائیں یہاں پہ دھوڑنے بھاگنے کی جورت نہ کریں ڈاکٹر ڈیرنگ بھی اپنا جو ہے نا مسلک فرقہ بتائیں کاؤں کس طرف مو کیا باریکیاں دے وجہ کی جانا ہے ملک کیسر صاحب کو پچھو ہے اور اس لکے مطلب ہوندہ اتھائی مطلب ہوندہ اتھائی مطلب ہو ہون ہے اوالے اوالے پڑھا نہ آ جاندے نے اور اس لکھا مطلب نہیں دستے آج پاکستان دے وجہ گلی ملے جی اشتیار لائے پانچ منٹ پانچ دس منٹ میں بزی ہوں پانچ منٹ کے بعد میں انشاءاللہ کرتا ہوں میں ایک میٹنگ میں ہوں پانچ منٹ اور دیتی ہے ٹھیک ہے جب ملک کیسر صاحب کو موکس حریط چینinkہ باہت کے فکر ہو جو میں موجود ہوں آج ہے بس طریقain ملک کیسر صاحب ایک بهارت بتائے ہیں کہ قراء المکریم کی جو آیت ہے جس میں سورہ نساہ میں کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہاں میں نے سنا ہے لکھا ہوا ہے بالکural قراء المکریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عورتیں جو ہیں تمہاری کھیتی ہیں اور ان میں سے کسی بھی راستے سے جاؤ لیکن اس جگہ پہ جاؤ جہاں پہ تمہیں فائدہ ہو اس کا کیا مطلب ہے بتائیں ٹرانسلیٹ کریں فیصل سے پوچھ لیں کسی سے پوچھ لیں اس کا کیا مطلب ہے کھیتی ہے کھیتی مطلب ٹریکٹر ٹرالی مطلب ہے جہاں تک میری سمجھ ہے وہ یہی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ آپ صحبت کریں نہیں نہیں لیکن یہ کہا کہ کسی بھی راستے سے آپ جائے نہیں ملک ایسر صاحب کانو کی ہو گیا جے کی ہو گیا جے اور بھائی ہم کیوں بتائیں قرآن پاک ہے جہاں پہ لکھ کے دے دے کہ مرضیت سے قرآن سے کوئی تلق نہیں ہے ہم جواب دے دیتے ہیں ہم کیوں ہندووں سے قرآن کے بارے میں پوچھتے ہیں یہاں پہ لکھ کے دے دے مرضیت سارے ہیں کہ ہمارا قرآن سے کوئی تلق نہیں ہے ہم اس کتاب کو نہیں مانتے ہم سے جواب لے لے ابھی کہے گا تمہارا قرآن سے کوئی نہیں آج کہتا ہے تمہارا قرآن سے تلق ہے ہم کیوں دیں کریں نا ہم تو کہتے ہیں نہیں ہے تلق اس لیے تو تم یہ بکواس کر رہے ہو آج اقرار بھی کرو اپنے مو سے اقرار کرو کر رہی ہے مارا تلق ملک ایسر صاحب ہے نا کھلو ارس نا مطلب پچھلو یہ نا دی ساری یہ وہاں نکل جائے اقرار کریں یہ ہمارا کوئی تلق نہیں ہے ہمارا جواب دینے کے لیے اگر نہیں اقرار کرتے ہم کیوں دے جواب آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی تلق شریف ہمارے کوئی تلق شریف ہمارے کوئی تلق بھا اور ملہ بھا گئے اور مکہ بھی ایسے ہی نا قرآن مجید سن کر بھاگتے تھے نا قرآن مجید کے ناؤں ذکر ہی سن کر بھاگ جاتے تھے نا مرزیل سارے ادھر قرار کر لو کہ ہمارا قرآن سے کوئی تلق نہیں ہم دیں گے جواب کیوں نے کیوں نے جواب ہمارا کوئی تلق نہیں ہے قرآن سے ہمارے ہمارا قرآن سے کوئی تلق رہی ہے ہم جھوٹ بولتے ہیں دنیا کے سامنے ہم قرآن کو ماننے والے ہیں ہم سے قرآن سے بات کریں یہ کسی بھی ایم دی مسلمان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جھوٹ بولنے کا بھائی مائے کیوں بند کر رہے ہو مائے کیوں بند کر رہے ہو ادھر اقرار کریں نا آکر یہ ڈبل سٹینڈر یہ مناب کو چھوڑیں جو سارا دن کہیں تو قرآن سے بات کریں ہم تو قرآن کے ساتھ ہیں قرآن ہمارے ساتھ ہیں ہم تو قرآن سے بات کریں گے ہم تو قرآن سے بات تم سے پوچھا کہ اس کو ادھر اعلان کریں ہمارا قرآن سے کوئی تلق رہی ہے مجھ سے جواب لیں بہتر ہی بیٹھا ہو محمد کرو شاہباز کٹو اپنی منافقت بارا جیڑی تڑا سارا دن قرآن قرآن کرنا ہم تو یہی کہتے ہیں یہ اصل مرضیت سارا دن ان کا رول یہ ساتھ ہے قرآن سے بات کریں ہم تو قرآن کو مانتے ہیں شروع کر دیو تنو کی کیا آیا یا نت اس کا مائک بند اس کو کوئی بات نہیں بولے یہ بول تو نہیں رہا یہ بھائی گوانا کٹ گیا تنو کو نہیں نہیں کوئی نہیں کیا تنو تنو میں اہی پوچھ رہی ہاں بس سارا دن تعدہ دعوہ ہندہ ہم تو قرآن کے پر عمل کرتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں ہمارے ساتھ قرآن ہے اور آج قرآن پر اتراز کر رہے ہو تو مولوی صحیح کر دینا پر تعدہ قرآن ڈنگر ڈیرنگا ٹھیک ہے اوہ بھائی کیا ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک پیش کر رہے ہو بتاؤ تو صحیح نہیں وہ جو حوالہ پڑھ کے گئے ہیں نا فیصل بھائی وہ ساری اس کو کرنے دیں وہ اس کا کام یہ ہے اس کو نکالنے دیں گالیاں وہ فیصل بھائی ابھی تو سے چلے گی بتائیں جی کیا ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک پیش کر رہے ہیں دیکھو میرے بھائی اپنا زیادہ رمضانہ ٹھیک ہے ہم یہ پیش کیا قرآن کریم میں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے کونسا ایسا لفظ بولا کہ جس کے اوپر آپ لحول والا قوتہ اور اسطق پر اللہ پڑھتے ہیں جو کہ قرآن کریم میں میں بتا دیتا ہوں آپ کو لفظ مرزا صاحب اللہ تعالیٰ کی عبادت کو رنڈی کی اندامنہانی میں نطفہ ڈالنے سے تشبیح دے رہے ہیں دیکھیں جی جی بالکل ٹھیک بات ہے یہ آپ کا اعتراض میں آپ کو جواب دیتا ہوں حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی حقلال بیوی کے ساتھ جو عمل کرتے ہیں وہی آپ وہی آپ زنا بے بھی کرتے ہیں کہ دونوں کا فرق کیا ہے بات پوری سن لیں اچھا اس میں جو رنڈی کے اندامنہانی میں آپ کرتے ہیں آپ کو صورت انزال بھی ہوتا ہے عمل وہی ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعلق پیدا ہو گیا تعلق نہیں پیدا ہوتا لیکن وہی جو آپ اپنی نکاح شدہ اور نیک بیوی کے ساتھ کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی شادی وہ عبادت ہے وہ کرنا کیونکہ اس میں حالانکہ سارا کچھ وہی ہوتا ہے کہ آپ کو شہوت بھی آتی ہے آپ عمل کرتے ہیں صورت انزال بھی ہوتا ہے لیکن اس میں ایک نیک اور پاکیزہ اولاد پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا تعلق بنتا ہے اسی طرح بعض مشرقین اور غلط قسم کے لوگ وہ جب خدا کے سامنے جھکتے ہیں تو ان کے رونے بھی نکلتے ہیں جب ان کو پرابلم کوئی ہوتی ہے یا اللہ ہمیں بچا لے ہمارا نقصان ہو گیا جیسے بنی سرائی کے اوپر عذاب آتا تھا تو خدا کے آگے جھکتے تھے روتے تھے گڑ گڑاتے تھے لیکن جیسے ہی وہ عذاب تل جاتا تھا پھر خدا کو بھول کے وہ وقتی جوش ہوتا تھا جیسے کہ کسی رنڈی کے اندر نطفے کو داخل کرنے کا وقتی جوش وہ نکل گیا اور اس کے بعد کیا ہوا تعلق توڑ یہ رنڈی کا کیا تعلق بن گئے اس میں اوہ سبر تو کرو مجھے پتا ہے کہ مشرقین ہیں مشرق یا کافر یا کوئی رسول صاحب اوہ ایک منٹ میرا سوال لے لیں کوئی مشرق یا کوئی کافر کوئی بت پرست اگر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اس میں رنڈی کا کیا تعلق ہے اوٹ سنو تو صحیح میرے بھائی مجواد دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے دین کا اللہ کے پغمبروں کا تو درس ہی یہ پغام ہی یہ کہ مشرق نمازیں پڑھتے ہیں میرے تھے ڈی جی تاری ڈی ڈی جیسیل